انہوں کی آمدنی بڑھا سرکار تابی سرکار کی ان کے ساتھ ہونی ہے لیکن اس سے پہلے جو آندولن کاری تھے انہوں نے بھارت بند کا اعلان بھی کیا سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ یہ جو قانون بنے ہیں یہ تینوں قانون ضروری تھے اور کسانوں کے حق میں ہیں کسانوں کے حط میں ہیں لیکن دیش بھر میں ان قانونوں پر بحث خوب ہو رہی ہے دو ٹوک میں بھی آپ جانتے ہیں ہم نے ان مددوں پر کئی بار بحث کی ہے وپکش کے ساتھ ستہ پکش کے ساتھ وپکش نے اپنی بات رکھی ستہ پکش نے اپنی بات رکھی لیکن ہمیں لگاتار ویورز کے ہمارے درشکوں کے فیڈبیک مل رہے تھے کہ اس بحث کے بیچ میں دراصل سچ کیا ہے قانون کا سچ کیا ہے وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں حالانکہ قانون بہت چھوٹا سا ہے میرے ہاتھ میں بھی قانون ہے وہ جو قانون پاریت ہوئے ہیں ان کی پرتی ہے میرے پاس قانون بہت چھوٹا سا ہے لیکن درباگے کی بات ہے کی زیادہ تر لوگوں نے قانون پڑھا نہیں ہے قانون پر لوگ بحث کر رہے ہیں شنکائیں آشنکائیں اٹھائی جا رہی ہیں لیکن قانون کا سچ کیا ہے وہ کوئی نہیں چاہتا قسانوں کے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن قانون کا سچ اس سے لوگ بالکل انبھیگیاں کہہ سکتے ہیں تو دو ٹوک میں آج ہم پکش وپکش کے بیچ بحث نہیں کریں گے بلکہ جیسا درشک لگاتار مان کر رہے تھے ہم آپ کو جو قسان قانون ہے اس کا سچ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ قسانوں کے جو سوال ہیں ان قسانوں کے سوالوں کے سندرب میں ہم آپ کو قسان قانونوں کا سچ بتائیں گے اور آج میرے ساتھ دو ٹوک میں صرف ایک مہمان ہے بہت خاص مہمان ہے آئیے پہلے اپنے مہمان سے پریچے کروا دو میرے ساتھ وجہ سردانہ جی ہیں وجہ سردانہ جی کشی معاملوں کے جانکار ہے نمسکار وجہ جی اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ کشی معاملوں کے جانکار ہیں تو صرف اتنا ماں سمجھئے میں تھوڑا سا بہت سنشیپ میں پریچے دے دوں دراصل وجہ سردانہ جی آج ہمارے بھی تسلے کیونکہ وجہ سردانہ جی نے کسانوں کے بیچ میں رہ کر کام کیا ہے کسانوں کی طرح کام کیا ہے وہ راجستان میں رہے راجستان میں انہوں نے کسانوں کے بیچ رہ کر کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے فوڈ اور ڈیری ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بھی جڑے رہے انہوں نے فوڈ کمپنی بھی اپنی جوہ چلائی فوڈ پروسیسنگ جو شیطر ہے اس پہ بھی انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد جو بھارت کا سب سے پتشتر ایم بی اے کا جو سنستان ہے آئے ایم احمد آباد وہاں سے انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری لی لاؤ کی ڈگری لی تو قانون بھی جانتے ہیں مینجمنٹ بھی جانتے ہیں ویپار بھی جانتے ہیں کھیتی بھی جانتے ہیں اور اسی لئے ان سے بہتر ہمارے ساتھ آج مہمان کوئی ہونی سکتا ہے تو بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں قانون پر بات کروں میں قانون کا قانون کو لے کر ہم بتائیں گے ویجے جی آپ کو سمجھائیں گے اس قانون کو لے کر لیکن اس سے پہلے ویجے جی میرا سب سے بڑا سوال سب سے بڑا سوال دیش کے سامنے یہ ہے کہ دیش کا کسان غریب کیوں ہیں کسانوں کی حالات خراب کیوں ہیں اور کسانوں کو جو دام ہیں وہ صحیح کیوں نہیں ملتے کیونکہ اسی کے قارن دیش میں کہا جاتا ہے ہر سال لگ بگ بارہ ہزار کسان آتنا تیہ کرتے ہیں تو ویجے جی یہ کیوں اس استطیعی ایسی دیکھیں بہت مہترپور سوال ہے دیکھیں آپ اور ہم جب چیز خریدتے ہیں تو اس کے دام کئی گناہ زیادہ دیتے ہیں جو کسان کو ملتا ہے اور ایکانومک درستی سے ہم نے ایک چیز ہمیشہ نوٹ کری ہے کہ جہاں پیداوار ہوتی ہے یا کوئی فل کا کسان ہے وہ اپنے کھیت کے آس پاس یا اسی گاؤں میں بیچتا ہے جہاں سب وہی سبجیاں اگاتے ہیں تو اس کو ملے گا بلکل نیونتم ملے لیکن جیسے جیسے وہ شہر میں آتا ہے تو کئی گناہ دام بڑھ جاتے ہیں دو روپے کی اگر آلو گو بھی وہاں ملتی ہے تو وہ آپ کو شہر میں آتے ہوئے بیس چالیس پچاس روپے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ قانون اس لیے ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے سسٹم میں کہ کسان وہیں اگا رہا ہے اور وہیں بیچ رہا ہے جب تک وہ بازار میں باہر نہیں نکلے گا جب تک وہ کنزیومر سینٹر تک نہیں پہنچے گا جہاں کنزیومر اس کی اتفاد کا پورا ملے دے رہا ہے تب تک کسان کا فائدہ نہیں ہوگا اور سب سے اچھی اور چنتہ کی بات کیا تھی جو لوگ اس بات کو سمجھتے تھے جس کو ہم آرتیا بولتے ہیں بزنسمن بولتے ہیں کمیشن ایجنٹ بولتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اسی لیے وہ سستے میں کسان سے خریدتے تھے اور شہر میں آکے مہنگے پہ بیچتے تھے جہاں کنزیومر کئی گناہ دام دے کے خریدتا تھا یہ قانون کسان کو یہ آزادی اور ستنتہ دے رہے ہیں کہ آپ خود بازار سے جڑے اتحاص کے اگر جھروکے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کرشی صدھاروں کی بات ہر پولٹیکل پارٹی کرتے رہے کرشی صدھاروں کی ضرورت ہے تو کیا اسی لیے اسی پریپرکش میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دراصل یہ تین قانون انہی کرشی صدھاروں کی ایک بڑی شروعات ہے بلکل دیکھئے جب تک آپ کسانوں کو بازار سے نہیں جوڑیں گے تب تک کسان کا بھلا نہیں ہوگا اور کسان کو آز تک بازار سے ہم نے جان بوجھ کے پچھلے ستر سالوں میں دور رکھا فائدہ کس کا ہوا جو بیچ کے لوگ تھے آج جو پردرشن آپ دیکھ رہے ہیں جو ناراضگی آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اگر کسان بازار سے جڑ گیا تو ہمارا کمائی کیسے ہوگا ہمارا کیا ہوگا اور یہی کارن تھا کہ آز تک وہ رازنیتی اچھا شکتی شہد نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو ہیڈ آن لیا جائے اور ایک صدھار کیا جائے جس سے کسان کا بھلا ہو کیونکہ یہ اپنے آپ ایک بہت بڑا فورس ہے اور اس کو چیلنج آج تک کسی پولیٹیکل سسٹم نے نہیں کیا آج جب سرکار نے کیا ہے تو ریاکشن آپ کے سامنے آج کا جو مہتپون میرا سوال ہے وہ ایک سوال یہ ہے کہ دراصل کرشی سٹیٹ سبجیکٹ ہے کیا کیندر سرکار اس پر کانون بنا سکتی ہے اس پوری ڈیبیٹ پر اس مسئلے پر بھی بہت سے لوگوں نے اُلجھن پیدا کرنے کی کوشش کی پیجے جی نیشت روپ سے اگر آپ سویدھان کو پڑھتے ہیں تو سویدھان میں دو چیزیں بہت کلیر کی گئی ہیں کرشی کیا ہے اور فوڈ سٹف خادیان کیا ہے ہم کرشی بیعپار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم خادیان بیعپار کی بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو سمجھئے فرق ہے کرشی بولتے ہیں آرٹ اور سائنس آف پروڈکشن آف کروپ اور اینیمل یہ ہے ایگریکلچر مطلب سٹیٹ گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ ان کے راجے میں کونسی فصل لگے اور اس کو کیسے اگایا جائے یہ راجیوں کے ادھکار شیطر میں آتا ہے بھارت کے سمجھدھان کے حساب سے لیکن جب فصل کا گہو جو فوڈ سٹف ہے جو اس کا آؤٹپوٹ ہے وہ ایگریکلچر نہیں ہے وہ فوڈ سٹف ہے اور بھارت کا سمجھدھان بہت کلیر کہتا ہے شیڈیول سیون لس تھری آئیٹم تھرٹی تھری میں کی فوڈ سٹف پہ بھارت سرکار اور راجے سرکار دونوں قانون منا سکتی ہیں اور اسی سمجھدھان میں یہ بھی کہا گیا ہے چیپٹر تھرٹین میں کہ آپ کو کسی بھی طرح کے ویاپار میں پرتیبند لگانے کی ازازت نہیں ہے کیونکہ اگر راجے سرکار مالی جیے کہتے ہیں کہ میرا گہو یا سبجی یا آلو باہر نہیں جائے گا تو ایک سنگھیے ڈھانچے میں کسی اور شیطر میں بخمری ہو سکتی ہے اکال ہو سکتا ہے اسی لیے سمجھدھان نرماتاؤں نے اس بات کو بہت کلیر کہا کہ ایگری کلچر جو پروڈکشن سسٹم ہے وہ ایگرو کلائیمیٹیب کے ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ کولڈ ایریا میں ہیں یوں اگر پنجاب میں ہوتا ہے لیکن شہد تمیل لادو میں اتنا اچھا نہیں ہوگا وہاں پیڈی ہوگی یا کچھ اور ہوگا سیو آپ کا پہاڑوں میں تھنڈی جگہ پہ ہوتا ہے راجستان میں شہد نہیں ہوگا تو راجستان میں جو سوٹ کرے گا وہ سٹیٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے جو پہاڑوں پہ کرے گا وہ وہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے لیکن جب پروڈکشن ہو گیا کسان کے پاس اس کا آؤٹپٹ آ گیا اب آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کہاں اور کیسے بیچیں گے یہ آزادی ہمارے سمیدھان میں دی گئی ہے لیکن آج تک کہیں نہ کہیں کسی کارنٹ سے ہم نے یہ آزادی کسانوں کو نہیں دی تھی تو اب سوال یہی ہے ویجیہ جی کہ یہ جو کرشی صدھار سے جڑے جو تین اہم بل آئے ہیں کانون آئے ہیں ان سے دراصل موٹے طور پر کیا فائدہ ہوگا کسانوں کو پہلے مجھے سمجھا دیں پھر میں جو کسانوں کے سوالوں ان پہ آتا ہوں دیکھئے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جیسے ہم نے کہا باقی سب ویپارک شیطروں میں کیا ہوتا ہے جو پروڈیوسر ہوتا ہے جو مینوفیکچر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو کہاں بیچنا ہے کس کے ساتھ ویپار کرنا ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں ہم نے کسان کو یہ کہا کہ پروڈکشن بھی آپ ہماری طرح سے کرو جیسا ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد بیچو بھی وہیں جہاں ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا انیائے ہوا کسان کے ساتھ اور جب آپ کسی پہ بھی بندش لگا دیتے ہیں اور بندش لگانے کے ساتھ جو لوگ ان کو جب پتا ہے کہ کسان میرے کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا تو وہاں پہ ایک کارٹل ڈبلپ ہو گیا کارٹل میں اگر دس پندرہ بیس ویپاری بھی ہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی کسان کو اس ہم نے جو تیہ کر لیا انٹرنلی ایک دام سے زیادہ ہم کسان کو دیں گے نہیں چاہے وہ کسی ویپاری کے پاس چلا جائے اب اس سسٹم کو آپ کیسے توڑو گے یہ فری مارکٹ ایکانومی میں جب تک آپ کسان کو نہیں جوڑو گے جو کارٹل ہیں جو اس کے آس پاس ان کو اس کو بندھک بنائے ہوئے تھے انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا کسان گریب رہا لیکن وہ سب لوگ جو کسان کا مال لے کے بیچتے تھے وہ سب امیر ہوگے آپ یہ دیکھئے کوئی آڑتیا آپ کو گریب نہیں ملے گا لیکن کسان جادہ تر گریب ملیں گے جبکہ نہ آڑتیا اگاتا ہے نہ کھاتا ہے وہ صرف بیچنے کا کام کرتا ہے کسان سے لیتا اور بازار میں بیچتا ہے وہ امیر ہوتا گیا اور اگانے والا کسان گریب رہا یہ اپنے آپ میں درشاہ آتا ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا اس کو بدلنے کی ضرورتی تو یہ جو تین قانون آئے ہیں یہ تین چیزیں بہت کلیر کرتے ہیں کہ کسان کی آزادی کہ کسان جہاں چاہے بیچے دوسرا اگر کسان چاہے کسی کے ساتھ کوئی سپیشل ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی اچھا ہے اس کی آزادی اور جو کسان سے سمان خریدنا چاہتا ہے پروڈکشن کرنے کے بعد اگر اس نے کہا کہ مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے پروسسنگ کرنی ہے مجھے دس زیادہ ٹن سمان چاہیے پانچ زیادہ ٹن جائے وہ اپنا پیدا کرے اور اپنے بھندارن کی ویوستہ کرے یہ تین قانون صرف اسی بات کو لے گے ٹھیک تو کسانوں کا فائدہ تو اس کے ہے یہ تو بات صاف ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کسانوں کے بند میں اتنے سارے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں تو اب میں ان سوالوں پر ہی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے ویجے جی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سوال کیونکہ میں نے کہا تین قانون ہے لیکن آج کے اپیسوڈ میں ہم پہلا قانون ایک قانون لیں گے کیونکہ ظاہر سے بات ہے سوال کئی سارے ہیں اور آج کا کشی اوپج ویپار وانج جس سموردن اور سرلی کرن قانون جو ہے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو لے کر لوگوں کے جو سوال ہیں ہم ان پر آئیں گے تو سب سے پہلے ویجے جی یہ قانون جو ہے درسل موٹے طور پر کسانوں کو کیسے سشکت کرتا ہے پھر میں اس کے بندوا رہا ہوں گا دیکھئے آپ کے سامنے آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ پورا قانون آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قانون کو توڑ مروڑ کے جنتہ کے سامنے دیا بہت ساری بھرانتیاں فیلائی کہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا قانون میں یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے ادھے سے کیا ہے ہم دیکھ لیں ایک بار بلکل تو آج ہم قانون آپ کے سامنے رکھیں گے صرف ایک میں نیویدن کرنا چاہوں گا ہمارے درشکوں سے کہ میں آپ کو ہندی میں سمجھاؤں گا لیکن ہمارے بہت سے درشک ہیں جو شاید انگلیس جانتے ہیں وہ انگلیس میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے دونوں بھاشاؤں کا ہم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ادھے سے سمجھ لیتے ہیں اس پورے پہلے قانون کے ادھے شکیہ ہیں بجھے جی دیکھیں جیسا ہم نے کہا کہ ابھی تک ایک منڈی ویوستہ تھی کسان کو اور ویپاری کو جو خریددار تھا جیسے میں کنزیومر ہوں آپ کنزیومر ہیں کوئی پروسسر ہے کوئی ایکسپورٹر ہے وہ کسان سے سیدھا نہیں جڑ سکتا تھا ہمیں بچولیوں کے مادھیم سے ہی کام کرنا پڑتا تھا اور اسی لیے جو بچولیا تھا اس کوئی پاس ایک منوپولی تھی وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کسان کو کتنا ملے گا اور میں کو کتنے پہ بیچنا ہے اب کیا ہوا اس قانون نے کیا کہا اس قانون نے یہ کہا کہ کسانوں کو ہم ایک فریڈم آف چوائس دیتے ہیں دیکھیں آپ اس قانون کی بھاسہ دیکھیں فریڈم آف چوائس ریلیٹنگ ٹو سیل این پرجیس او فارمرز پرڈیوز وچ فیسیلیٹیٹس ریمنیریٹی پرائز تھرو کمپیٹیٹیو الٹرنیٹ ٹریڈنگ چینل مطلب منڈی رہے گی الٹرنیٹ چینل کی بات ہو رہی ہے ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ خریددار اور بیچنے والا اپنی چوائس کے حساب سے فریڈم کے حساب سے جس سے چاہے جیسے چاہے ڈیل کریں چاہے وہ فیزیکل مارکٹ ہے چاہے وہ الیکٹرونک مارکٹ ہے چاہے وہ کسی اور رادے سے کل ملا کے کسان کو صحیح دام ملنا چاہیے یہ پورا کا پورا پرابدان اس قانون میں ہے کیا اے پی ایم سی ختم ہو جائے گا اس سے آشنکہ یہ یہ لوگ کہہ رہے اے پی ایم سی ختم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے کسان دیکھئے بہت بڑا ایک میت کریئٹ کیا گیا ہے کہ اے پی ایم سی ختم ہو جائے گا پہلی بات تو ڈیفینیشن ہی کہتا ہے کہ ہمیں ایک الٹرنیٹ ٹریڈنگ چینل دونا رہے ہیں مطلب کچھ ختم نہیں ہوگا صرف ایک نیا الٹرنیٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ بہت کلیر کہا گیا ہے کانون کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈنگ ایریا ہے کسان کہاں ڈیل کر سکتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اپنے کھیت کے گیٹ پہ فیکٹری میں ویرہاوس میں سائلو میں کولڈ سٹور میں اور کہیں پہ بھی سٹرکچر اور پلیس اپنے گھر میں ریسٹورنٹ میں جہاں اس کو سویدہ لگے وہاں لیکن سب سے اچھی بات اس کانون میں کہی گئی ہے کہ اس اس ٹریڈنگ ایریا میں جہاں پہ یہ کہا گیا ہے it does not include premises and enclosure structure which is created under APMC Act by the state اگر state نے کوئی APMC منڈی بنائی ہے اس کے اوپر یہ کانون لاغو نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ APMC رہیں گی اور دوسری بات بھارت کے سمیدھان کے حساب سے APMC کا ادھکار شیطر صرف راجے سرکارے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کانون کے اندر constitution میں جو ہمارا schedule 7 ہے اس کی second list میں item number 28 اس میں بہت clear لکھا ہے کہ market کا creation اور market کا سنچالن راجے سرکاروں کا ہے اگر راجے سرکار چاہے تو APMC چلا سکتی ہیں راجے سرکاریں چاہے تو بڑھا سکتی ہیں جو سویدھائے دینی راجے سرکاروں کے ہاتھ میں ہے اس میں کندر سرکار کسی بھی روپ میں APMC میں دکھل نہیں کر سکتی یہ سمیدھان میں بہت clear کہا گیا ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ APMC ایک آزادی ملے گی کس طرح کی آزادی کسانوں کو ملے گی دیکھیں سب سے امپورٹن چیز کیا تھی جیسے پری ایمبل میں ہم نے دیکھا قانون کے شروعات میں دیکھا کہ alternate market چینل اور بہت clearly آپ دیکھیں گے قانون میں لکھا ہوا ہے freedom to carry on interstate and intra state trade and commerce in farmers produce in a trade area trade area وہ ہے جو ای پی ایم سی کے باہر کا چھتر ہے پہلی بات وہ clear کر جئے ای پی ایم سی میں کوئی انٹرفیرنس اس قانون کا نہیں دوسرا چاہے وہ کسان اپنے راجی میں یا دوسرے راجیوں میں جہاں چاہے وہاں اس کو آزادی ہے ویپار کرنے کی اگر آج شیب کا کسان یا گیہوں کا کسان کسی بیکری انڈسٹری کو کسی اور ایکسپورٹر کو بنگال میں گلکت اپنے بومبے میں ساؤتھ میں جہاں چاہے وہاں ڈیل کر سکتا ہے اس کو کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی لائسنس کی منافع کماتا تھا آپ آپ کو ویپاری کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ڈائریکٹ بیچ سکتے ہیں آپ سمجھ یہ اس بات کو جو ویرود پردرشن ہو رہا ہے وہ اس آزادی کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتے کہ کسان ڈائریکٹ ویپاری یا ایکسپورٹر سے بات کرے وہ چاہتے ہیں کی لائیسنس ہولڈر جو آڑتی ہیں ان کے مادیم سے ہی کسان کام کرے کیونکہ اگر کسان ڈائریکٹ ڈیل کرے گا تو ان کا کمیشن کیسے بنے گا سوشیہ جھگڑا کمیشن کو لے کے ہے کیونکہ کسان کو پورا پیسہ مل گیا تو کسان کس بات کمیشن دے دیتا ہے تو اس میں اعتراج کیا ہے لیکن ایک بات ویجی جو اگلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپی ایم سی کے باہر کسان جائے گا سوال ہے اس کو پیمنٹ کیسے ہوگی وہ پیمنٹ میں پھنج جائے گا چکر لگائے گا یہاں تو سرکار دے دیتی ہے وہاں ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے چرچہ کری ان کو پتہ نہیں دیش کیسے چلتا ہے سب کو پتہ ہے اسی لیے یہ بہت کلیرلی کہا گیا ہے کہ جو بھی کسان سے مال لے گا ٹرانزیکشن کرے گا سیم ڈے پیمنٹ دے گا اگر کسی کارنٹ سے وہ نہیں دے پاتا ہے تو تین دن کے اندر اندر اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اور ساتھ میں ترنت رسید دینی پڑے گی کہ مجھے کتنا پیسہ کسان کو دینا ہے رسید دینے کے بعد تین دن کے اندر اندر اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر کوئی یہ فالو نہیں کرتا ہے سمجھے یہ دیش کا قانون ہے وہ قانون توڑ رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیمنٹ لے کے بھاگ جائے گا دیش سے نہیں بھاگ رہا کانون تو اس کے خلاف ہے اگر اس نے گیر کانونی کام کیا ہے کسان کو تین نیر میں پیمنٹ نہیں دی ہے تو یہ دیش میں گیر کانونی کام ہو گیا آج اور اس گیر کانونی کام کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے کاروائی بھی ہو سکتی جو منڈی میں ہے اس میں سیس لگتا ہے ٹیکس لگتا ہے آپ ایک ایسی پیرللل ویرستہ کھڑی کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہے منڈی تو پھر سوال ہے منڈی تو الگ ہوگی اس میں ٹیکس نہیں روپ میں کسی بھی طرح سے آپ جو کسان کا مال ہے اس کے اوپر آپ خرچہ نہیں جڑیں گے کارن بہت سیمپل ہے اس قانون کا جو ریٹ تیہ ہوا ہے پورا کسان کو ملنا چاہیے راجے سرکار یا باقی لوگ اس میں اپنا حصے داری نہ مانگے پورا پیسہ کسان کی جیب میں جائے آج تک ایسا ہندوستان میں کوئی قانون نہیں تھا اس لئے آپ دیکھیں گے کسی راجے میں دو پرسنٹ کسی راجے میں آٹھ پرسنٹ یہ آٹھ پرسنٹ کسان کا جو پیسہ تھا چاہے آپ ویپار پہ لوڈ بنائیں گے اتنا نقصان کسان کا ہوگا تو یہ پہلی بار یہ پرویزن کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کا کسی بھی روپ میں کسی بھی نام سے آپ کسان سے وصولی نہیں کر سکتے یا کسان کا اگر میں مال خرید رہا ہوں تو میرے سے وصولی نہیں کر سکتے کیونکہ ویپاری کیا کرتا ہے ویپاری کہے گا میرے کہ اس کوئی ویپاری جیب سے نہیں دیتا آپ اس بات کو سمجھ لیکن ایک بات ویجی سوال ہے کہ کوئی بھی جب خریدار ہوتا ہے بیچتا ہے اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی اس میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں جب ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو سوال ہے کہ ویپاری پیسے نہیں دے رہا ہے کیا کرے گا تو کسان کے لئے لوگ تو کہہ رہے کہ ویپاری کے حط میں ہے یہ پورے قانون جو ہے تو اگر ویپاری نے پیسے نہیں دیئے بیچارہ کسان کہاں جائے گا دیکھئے بہت مہتوپورن بودہ ہے آج اگر کسان کا پیسہ لے کے کوئی ویپاری چلا جاتا ہے تو کسان کے پاس کیا option ہے آج کسان کو کوٹ جانا ہے وکیل ہائر کرنا ہے کوٹ کے فیس دینی ہے کوٹ میں اپلیکیشن فائل ہوگی پھر اس کو تاریخ ملے گی آپ کس کے اگنس کیس لڑ رہے ہیں ویپاری کے اگنس ویپاری آپ سے اچھا وکیل رکھے گا وہاں پہ وہ اچھے چار وکیل کھڑے کر دے گا اور کہے گا تم ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے جاؤ اب کیا ہوگا کیا کسان کو نیائے ملا نہیں ملا کب ملے گا ملے گا لیکن پتہ نہیں کب کیا کسان اپنی پونجی کے لیے کوٹ کے دھکے کھائے وکیلوں کے چکر کٹے یہ سرکار کی چنت تھی اسی لیے یہ کہا گیا کہ کیا ہم کوئی بغیر خرچے کا time bound system ایسا بنا سکتے ہیں جس سے کسان کو نیائے ملے اسی لیے اور دوسری طرف سپریم کوٹ نے بھی اور دنیا میں ہر جگہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کریں کبھی کبھی ہم آپس میں جگڑا نہیں کر پاتے تو ہم بڑے بزرکوں کو بیٹھاتے ہیں بیچ میں اسی طرح سے جس کو کنسیلییشن کہا جاتا ہے میڈییشن کہا جاتا ہے یہی پراودھان جو سمویدانک ہے یہ سمویدانک پراودھان ہے بھارت سرکار نے اس کانون میں ڈالا سرپنچ ہو سکتا ہے کوئی بھی سموانیتی ہو سکتا ہے جو سمجھدار ہے اس کو یہ کہے گا اس ڈی ایم کہ ان دونوں کا جھکڑا ہے جرہ آپ دیکھ لیجیے کیا نپٹان ہے سمجھدار کیا کرے گا دونوں کو بلائے گا دونوں سے بات کرے گا جس کی گلتی ہے اس کو کہے گا بھائی ساب آپ گلت ہیں کسان کا پیسہ بنتا ہے بھی اگر وہ نہیں دیتا ہے بیاپاری تو ایس ڈی ایم کے پاس میٹر جائے گا کہ سر بھدہ یہ ہے یہ بھائی ساب مان نہیں رہے ہیں کسان کا پیسہ دینا یہ مان نہیں رہا ایس ڈی ایم اس پہ کاروائی کرے گا اور آرڈر دے گا کہ جو کہا گیا ہے آپ اس کو کریں اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایس ڈی ایم اس پہ سجا کا پرابدھان جو اس قانون میں ہے وہ سجا دے سکتا ہے اور سب سے اچھی بات ہمارے کسان بھائی کہتے ہیں ہمیں کوٹ جانے کی اجازت نہیں ہے میں وہی کیا رہا کہ ایس ڈی ایم کا کوٹ چھوٹا ہوتا ہے ایس ڈی ایم کو جو پاور دی گئی ہیں اس قانون میں وہ یہ سیویل کوٹ کے برابر کی پاور ہے مطلب ایس ڈی ایم خود ہی کوٹ ہے اس قانون کے لیے تو آپ کو کوٹ ملا ہے کس نے کہا کہ آپ سے قانون کو چھینا گیا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے تیس دن میں آپ کو نیائے ملے گا آپ کو کوئی وکیل نہیں کرنا کوئی کھرچے نہیں کرنا آپ کو کچیری تک نہیں جانا ایس ڈی ایم آپ کے نزدیک ہے کچیری شہد آپ کو شہر تک لے جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے فائدے میں ہے لیکن لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں لوگ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ ویاپاری کو لگتا ہے کہ پہلے میں کسان کا پیسہ لے جاتا تھا وہ بھٹکتا رہتا تھا میرے آگے پیسے ہاتھ جوڑتا تھا چھ مہینے چار مہینے جب میرا من ہوتا تھا ٹکڑوں ٹکڑوں میں میں اس کو پیسہ دیتا تھا اب مجھے پورا پیسہ دینا پڑے گا تین دن میں نہیں تو میرے خلاف ایس ڈی ایم کاروائی کر سکتا ہے اسی لیے یہ غلط دھارنا پھیلائے گئی کہ آپ نے کوٹ کیوں ہٹا دیا کیونکہ کوٹ میں تو میں کیس فائل کر دوں گا جیسے ہی میں کیس فائل کروں گا ویپاری ہونے کے ناتے میٹر سب جوڈیس ہو جائے گا ایس ڈی ایم صاحب کوئی بھی عدیگاری اس پہ کاروائی نہیں کرے گا یہ کہے کہ میٹر سب جوڈیس ہے اور وہ کیس سالوں چلے گا کسان کا پیسہ فس گیا لیکن ایک بات ہے کل بلا کر پھر کیوں کہا جا رہا ہے کیا یہ پورا کانون ویپاریوں کے حق میں ہے ان کے حط میں ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ویپاریوں کے لیے ادیوک پتیوں کے لیے کانون ہے دیکھیں کسانوں کو بھڑکایا گیا کسان کیونکہ وہ پڑھ نہیں پایا بہت سارے میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے پڑھا نہیں لیکن ان کو بہت طرح کی بھانتیاں ہو گئیں کیونکہ سنی سنائی باتوں پر بیشواس کیا کسی نے پڑھا نہیں اسی لیے آج ہم لائن بائی لائن اس کو کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت کلیر رکھا ہے کانون میں کہ جو SDM کی ڈیکری ہے وہ سیویل کورٹ کے برابر مانی جائے گی اور اس ویپاری سے وصولی ویسے ہی کی جائے گی جیسے بھارت سرکار اپنا راجت سے وصولی کرتی ہے تو ویپاری بھاگ نہیں سکتا اس پہ وہ سارے کانون لگیں گے جو ایک کورٹ آرڈر سے لگتے ہیں لیکن لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ سے ونچت کیا گیا کیونکہ ویپاری نہیں چاہتے SDM کاروائی کرے کیونکہ تیس دن میں پیسہ دینا پڑے گا نہیں تو سجا ہو جائے گی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا منمرجی جیسے کام ہو چلتا رہے جب چاہے کسان کو پیسہ دیں یا نہ دیں کسان ان کے چکر کاٹتا رہے دکھ کی بات یہ ہے سمجھ کا میں جلدی سے جاننا چاہوں گا صدھار کی گنجائش کیونکہ ہر کانون میں ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کانون لاغو ہوتا ہے تو لاغو ہونے کے بعد ہم کو پتا چلتا ہے یہ کم ہی رہ گی یہ چیز رہ گی تو سوال ہے کہ اس میں صدھار کی گنجائش ہے اگر ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو بلکل دیکھیں دنیا بدلتی ہے روز بدلتی ہے روز نیا نبھاو آتے ہیں نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں ہر کانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب بھی ضرورت ہوگی یہ ہم میں پینلٹی کی بات کی تھی اب میں دوبارہ اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں پچیس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک ویپاری پہ جرمانے کا انتظام ہے اس کانون میں اگر ویپاری ایس ڈی ایم کی بات نہیں مانتا ہے کسان کو ٹائم پہ پیسہ نہیں دیتا ہے تو پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ دس دن میں دیں اگر وہ نہیں سنتا ہے تو پر ڈے پانچ ہزار روپے ایڈیشنل اس پہ جرمانہ بڑھتا جائے گا یہ نہیں کہ دس ہزار میں سنت ایک سال بات دوں گا ایسا نہیں آپ کو کہا ہے دس دن میں دیجئے پانچ دن میں دیجئے آپ نہیں دیتے پانچ لاکھ کا جرمانہ جتنے دن لیٹ کروگے جرمانہ بڑھتا جائے گا اسی لئے ویپاری ورگ گھبرا رہا ہے اور کسان کو کہہ رہا ہے یہ بہت گلت کانون ہے یہ چکر اس میں جو سجا ہے جو بتایا ہے وہ بہت مہتپون ہے سدھار کی گنجائش اس میں کیا ہے یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں دیکھیں سدھار ہر قانون میں ہوتا ہے اور یہی سرکار نے کہا ہے سیکشن سترہ میں اس قانون میں کہ پاور آف سینٹرل گورنمنٹ اگر لگتا ہے کہ کوئی گلت ہو رہا ہے کوئی سدھار کی ضرورت ہے بھارت سرکار قانون منا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کوئی دکتیں آتی ہیں کہ سر اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں اس میں یہ دکت ہو رہی ہے ہمیں نہیں کر پا رہے ہیں دیجٹل پیمنٹ مالی جی کل کو ضرورت ہو جاتی ہے یا کچھ اور ٹرانسپیرینسی لانے کے لیے بھارت سرکار کچھ کرتی ہے تاکہ اگر مالی جی بینک مینیجر ایکاؤنٹ نہیں کھولتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت سرکار کچھ ایسے قانون بنا دے جو کسانوں کی اور سویدھا کے لیے ہوں تو اور اس میں کیا سدھار ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار نے اپنے پاس یہ ادھکار رکھا ہے جو کسانوں کے حط میں سدھار کی گنجائش ہے اگر کبھی ضرورت پڑے تو لیکن بڑی بات یہ ہے پورے جو ڈیبیٹ ہے ایم ایس پی پہ نیونتن سمرتل مولے وہ کہاں ہے اس میں کہ نیونتن سمرتل مولے ختم ہو جائے گا وہ تو اس میں کہیں قانون میں کہیں ہے ہی نہیں دیکھیں آج کوئی قانون ہے ایم ایس پی کا جی نہیں تو میں نے وہی کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف ایک چھوٹی بات کسان کو طاقتور بناتی ہے کہ آپ منڈی کے علاوہ اگر کہیں مال بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بیچئے نئے قانون سے وہ سب سرکشت ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ گڑھوڑ کرتا ہے تو سسٹم آپ کے ساتھ ہے پینلٹی کا پرویزننگ ہے آپ کے ادھکار کیا ہیں پیمنٹ کب ہوگا یہ ساری چیزیں اس قانون میں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا پرپس ایم ایس پی یا باقی چیزوں پر چرچہ نہیں ہے اس قانون کا پرپس یہ ہے کہ کیا ہم کسانوں کو منڈی کے علاوہ اور بازار دے سکتے ہیں ہم نے اور بازار کھول دی باقی مددے ہر چیز ایک جگہ نہیں آ سکتی مجھے جی یہی ایک آخری سوال اس کا پہلے قانون سے جڑا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب وکل پر مل جائے گا یہ لوگیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایم ایس پی کا تو کنی ذکر نہیں ہے اس سے پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ کارپورٹ جگہت آ جائے گا اور وہ جو ہے قبضہ کر لے گا اور پھر جو ہے سارا کھیل چروع ہوگا یہ ایک بڑی جو ہے بات کسانوں تک ہے کہ بھرانتی پھیلانے کی کوشش کی جائے اس کو لے کر قانون میں کیا سپشتا ہے بلکل اور بہت مہتوپرون بات کہی ہے دیکھئے کانون کیا بولتا ہے اس دیش کا کوئی بھی ناغرک چاہے وہ نیچرل پرسن ہے یا لیگل پرسن ہے لیگل پرسن ہم کمپنیوں کو بولتے ہیں اورگنائزیشنز کو بولتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے انڈیجول پارٹنرشیف فرم کمپنی لیمیٹڈ پارٹنرشیف کم کوپریٹی سوسائیٹی سوسائیٹیز ایسوسیییشن ایون اگر میں ہاؤسنگ کالونی میں رہتا ہوں اور میرے محلے میں دو سو گھر ہیں ہم اگر چاہیں تو ڈیرٹ کسان سے ڈیل کر سکتے ہیں اس کانون کے تروں کہ آپ ہمیں روز دو سو کلو سبجی دیجئے اور ہم تین سو پیسو دن کا کانٹریکٹ آپ سے کرتے ہیں بہت بڑی یعنی یہ کانون کارپرٹ کا نہیں جو کہا جا رہا ہے کہ کارپرٹ کے لئے کانون ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی پڑھ نہیں پائے کانون کو اور کیونکہ وہ پڑھ نہیں پائے اس لئے لوگوں نے ان کو مسلیڈ کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پورے پروسس کے اندر کسانوں کے حق کی بات کر رہے ہیں آج ہم نے ایک کانون کی بات کی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کل باقی دو کانون کیونکہ میں آپ سے لگاتار بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس درشکوں کے دھیر سارے فون آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوزن بہت ہے بھرم کی استیتی بہت ہے پکشوے پکشوے ڈیبیٹ ہو رہی ہے لیکن کانون دراصل کیا کہتا ہے اس کی جانکاری لوگوں کو نہیں ہے اور اسی لئے آج ہم نے کہا تھا کہ دو ٹوک میں ہم صرف اور صرف آپ کو کانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے کیونکہ کاغذ اور کانون کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو کاغذ پہ لکھا ہے جو کانون ہے وہ تو کانون ہے وہ بن چکا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس لئے ہم نے آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کی اس کے مادہم سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی فلحال آج کے لئے اتنا ہی ویجے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت سادھارن شبدوں میں اور کاغذ دکھا کر آپ نے بتایا کہ دراصل کانون کیا ہے کسانوں کا تو آج کے لئے کسانوں کے سوال اور ساتھ ساتھ کشی کانونوں کا جو سچ ہے اس میں آج کے لئے فلحال اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی دو ٹوک میں اجازت دیجئے نمسکر دو ٹوک کے پرائیوجک تھے ونڈر سیمنٹ ایک پرفیکٹ شروعات کسانی سے جوڑی روچک جانکاریوں سے بھرا کاری کرم دھرتی کا امرت جیوی کھیتی دیکھنا نہ بھولیں پرتیک منگلوار دو پہر ساڑھے چار بجے ڈیڈی کسان چینل پر موسیقی